آج کل کی جو خواتین ہیں ہماری جو سسٹرز ہیں مدرز ہیں وہ دیکھیں کہ what they are doing for islam وہ اسلام کے لیے کیا کر رہی ہے خوب وہ لیں کہ ہم بچوں کی خدمت کر رہے ہیں ہم گھر دیکھ رہے ہیں خوب this is important ہے یہ بھی آسان کام نہیں ہے مگر کیا یہ کام سسٹمیٹک ہو رہا ہے یا بس ہو رہا ہے یہ ضروری ہے خوب بہت سی چیزیں تو ہیں کرنی ہیں لیکن کیا یہ سسٹمیٹک ہو رہا ہے اسلام منع نہیں کرتا ہے woman empowerment کو خاتون کام نہ کرے اسلام منع نہیں کرتا اسلام کہتا ہے کام کرے حضرت خطیجہ اس دور میں کہ جو جہالت کا illiterate دور کے جہاں پر خاتون کی عزت ہی نہیں ہے اس دور کے اندر حضرت خطیجہ بزنس کر رہی ہے کاروبار کر رہی ہے اور اس وقت ان کے القاب کیا ہیں تاہرہ یعنی پاکیزہ اس وقت کہ ابھی اسلام مبوس نہیں ہوا ہے اسلام ہے دین ہے سب لیکن اس طرح پروفٹ کو نہیں ہوا کہ آپ بتائیں لوگوں کو لیکن وہ پہلے سے کاروبار کر رہی ہے اور وہ مشہور ہے اپنی پاک دامنی اور عزت کی وجہ سے اس دور میں تو آج اگر کوئی خاتون کام کرتی ہے جوب کرتی ہے بزنس کرتی ہے تو کیا اس نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا ہوا ہے یہ ضروری ہے یہ نہ کہو نہیں میں تو جوب کرنا ہے تو وہ مشکل ہوگی ہمارے ہیں تو مرد مشکل میں جوب کرتے ہیں کہ عورت بشاری کیا کرے یہ کہتے ہیں وہ مولانا صاحب کیا کریں ہاتھ میں لانا پڑ جاتا ہے اس جہالت کے دور میں جب ایک خاتون اپنے آپ کو پاک دامن رکھ سکتی ہے تو آج آپ کیوں نہیں رکھ سکتے خب آپ سب کر سکتے ہیں اگر چاہیں اگر نہیں چاہیں تو we have hundred